مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ ستائیس جماد الاخرہ چودہ سو چوالی سجری بمطابق بیس جنوری دوہزار تیریس عیسیوی خطیف فضیلت الشیخ فیصل بن جمیل غزاوی موضوع پرہیز اور بچاؤ ترجمہ محمد اقبال یاسین ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو اس کی ہدایت کو لے اور اطاعت کرے اس سے ڈرے اسے عزت دینے والا ہے اور جو اس کے ذکر سے اعراض کرے اس کے حکم کی مخالفت کرے اس کی نافرمانی کرے اسے زلیل کرنے والا ہے میں اللہ سبحانہو کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی بھرپور نعمتوں اور نوازشوں پر شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور منتخب و پسندیدہ رسول ہیں اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر آپ کے آل آپ کے برگزیدہ اصحاب پر اور تابعین اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک دن و رات کی آمد و رفت ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے فرمانِ الٰہی ہے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں اللہ تعالی ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے اللہ انہیں دنیا میں نہ فرمانیوں سے بچائے گا اور آخرت میں سزاؤں سے اے مسلمانوں ہمارا رب مخلوقات کا خالق ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی فر راہ دکھائی ہر نفس کو اس کی مسلحت و منفعت کے حصول اور مذررت و مفسدت کو دور کرنے کی راہ سجائی اسی وجہ سے انسان فطری طور پر مسائب سے بچتا ہے اور تکلیف خطرات شر و ہلاکت سے دور رہتا ہے پرہیز اور بچاؤ کی بہت سی شکلیں ہیں انسان اپنے جسم کو لاحق ہونے والی بیماریوں اور مصیبتوں سے بچتا ہے جیسے گرمی و سردی اور اعزا وہ جوارح کو خاص طور پر کان اور آنکھ کو تکلیف سے دوچار کرنے والی چیزوں سے کنارہ کش رہتا ہے اور کبھی وہ بعض کھانے پینے کی چیزوں کو مسلحت کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے جیسا کی وہ مذرر صحت گوشت کو کھانے سے باز رہتا ہے اے بھائیو گرچے غزائی پرہیز کے مختلف فوائد ہیں اور وہ مؤثر آزمودہ علاج ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے اور عزم ماند پڑ جاتا ہے تو وہ ان کھانوں اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہے جن سے انہیں لگاؤ ہے اور جن کی انہیں عادت پڑ گئی ہے اور جسے چھوڑنے کی انہیں نصیحت کی گئی ہے اس سے بھی باز رہنے کی سکت ان میں نہیں اس کی انہیں رغبت ہے وہ اسے کھانے سے دور نہیں رہ سکتے اس صورت حال میں اسے اپنے نفس اور اس کی برائیوں سے جہاد کی ضرورت ہے تاکہ ضرر رسان اور موزی اشیاء سے دور رہے اس طرح کی بات ان سے کہی جائے گی جنہیں ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی لتگ لگ گئی ہے جو ان کی صحت کو بگاڑتی اور نقصان پہنچاتی ہے جیسے سگریٹ نوشی یا اس سے بھی بیانک چیزوں کی استعمال کی انہیں عادت لگ گئی ہے جیسے شراب و منشیات اور ان کے علماء خبیص چیزیں ان سے کہا جائے گا اگر تم اپنے بدن کی سلامتی اپنی صحت کی حفاظت اور اپنی خیر و عافیت کی بقا بقا کے لیے کوشہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اس زہر اور آفس سے اس کی حفاظت کرو اور ضرر رسہ بیماریوں برائیوں اور گناہوں سے اسے بچاؤ اور ہم سے ہمارے رب کا یہ قول اجھل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ جو چیز آدمی کے دین یا دنیا میں نقصان کا سبب ہو اس نہیں میں داخل ہے اور ہر چیز جو بدن کو نقصان پہنچائے ممنوع ہے اللہ کے بندوں ہم میں سے کچھ ہیں جو جسمانی پرہیس کے لیے کوشہ ہیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کے جزئیات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اگر ان کے پاس کسی تجربہ کا ذکر ہوتا ہے کہ کانے پینے کی کچھ نوعیت ہے جس میں بدن کے لیے صحت بخش فائدہ اور منفعت ہے تو اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اس کے حصول میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں اور جب ایسے کھانے پینے کا ذکر ہوتا ہے جس میں بدن کے لیے خطرہ اور نقصان ہے تو اس سے بچتے دور رہتے اور اس سے دراتے ہیں اور کبھی کبار بندہ ایسی سخت پرہیس اپناتا ہے جس کے لیے وہ شدید مشقت جھیلتا ہے تاکہ وہ لاحق ہونے والی بیماری کو دور کر سکے جسمانی پرہیس سے اس طرح کے تعامل پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ اس میں کوئی حرج ہے بلکہ یہ ان امور کے قبیل سے ہے جنہیں شریعت نے حلال کیا ہے جیسے امراض سے بچا اور علاج کے اسباب کو اختیار کرنا اور یہ اللہ پر توقل کے منافی نہیں لیکن جو چیز اپنی طرف متوجہ کرتی غور و فکر پر اُبھارتی اور تعجب کی دعوت دیتی ہے وہ یہ کی اس طرح کا تعامل اور کوشش اس سے زیادہ مناسب و علاقے پرہیس چیز سے بچنے میں نہ کیا جائے حماد ابن زید کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نقصان کی بنا پر کھانوں سے پرہیس کرتا ہے اور وہ عذاب کے خوف سے گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور عبداللہ ابن شبورمہ نے کہا مجھے تعجب ہے لوگوں پر جو بیماری کے در سے کھانے سے پرہیس کرتے ہیں اور آگ کے در سے گناہوں سے پرہیس نہیں کرتے ابن القیم رحم اللہ نے کہا بندے کے لیے سب سے نقصان دے چیز غفلت برتنا اپنا محاسبہ نہ کرنا خود کو بے مہار چھوڑ دینا معاملات میں سہولت پسندی اور انہیں جیسے تیسے چلا دینا ہے اور اس کا نتیجہ ہلاکت ہے اور یہی دھوکے میں رہنے والوں کا حال ہے کہ انجام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے حالت کو جیسے تیسے چلا لیتا ہے معافی پر تکیہ کر کے نفس کے محاسبہ اور انجام پر نظر رکھنے سے غافل ہوتا ہے اور جب اس کی یہ حالت ہو تو گناہوں میں پڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ ان سے معنوس ہو جاتا ہے انہیں چھوڑنا اس کے لیے کٹھن ہو جاتا ہے اگر وہ ہوش کے ناخون لیتا تو جان لیتا کی پرہیز کرنا یک لخت چھوڑنے اور معنوس و معتاد کو ترک کرنے سے آسان ہے برادران اسلام ہم نے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کھانے میں پرہیز کو آزمایا اور ہم نتیجہ پر پہنچے کی پرہیز علاق سے بہتر ہے لیکن اے کاش کی ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جانوں کو بچانے اور اپنے صحائف اعمال کی سلامتی کے لیے گناہوں اور معاسی سے پرہیز کرتے ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر گناہوں کا چھوڑنے کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ اس بھیانک وحشت سے بچا جائے جسے گنہگار اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تب بھی انہیں چھوڑنے کا ایک عطل مند زیادہ سزاوار ہوتا اگر تمہیں گناہوں نے وحشت زدہ کر دیا ہے تو تم چاہو تو انہیں چھوڑ دو اور مانوس ہو جاؤ اللہ کے بندوں گناہ اور معاسی دلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح زہر جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جب بھی قابض ہوں گے آدمی کو ہلاک کر دیں گے ان کا حال محسوس بیماریوں جیسا ہے ضروری ہے کہ ہم ان سے اور ان کے اسباب سے دور رہ کر اپنا بچاؤ کریں اور ان گناہوں اور خطاوں میں سر فرس جس سے بچنے اور دور رہنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ کے ساتھ شرک اور توحید کے منافع امور اللہ کا فرمان ہے اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کی بوتوں کو پوجائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لیے بشارت ہے تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کی بوتوں کی عبادت سے بچے اور شرک میں پڑھنے سے دور رہے اللہ کے معصوا کسی کی بھی عبادت نہ کی اور اسی نے مومن نوجوانوں کو مجبور کیا کی وہ غار میں پناہ لے کیوں کی وہ اپنے دین میں فتنہ کے خوف کے سبب اپنی قوم سے بھاگے اس میں تعقید ہے کہ حتمی طور پر فطرت کی حفاظت کی جائے اسے انحراف سے بچایا جائے احتیاط برتی جائے اور ایسے شرعی تدبیروں کو اختیار کیا جائے جو فاسد عقائد منحرف افکار غلط طرز عمل اور برے اخلاق سے بچاتی ہیں تاکہ بندہ سرات مستقیم اور سیدھے منحج پر قائم رہے اور وہ دشواری جس سے آج مسلم نوجوان دو چار ہیں اور جو ان کی نفسیات سماج اخلاق روش سے جڑی ان کی شخصیت کو منحدم کرنے کا کام کر سکتی ہیں وہ گھٹیا فتنہ پرور حما جہت گناہ آلود ویب سائٹس کو دیکھنے کی لطھ ہے جو ان کے مستقبل کو برباد کر سکتی ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن ماں باپ مربیوں سب سے امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے ادا کریں اور اپنے ماں تحتوں اور جن پر انہیں نگہبان بنایا گیا ہے ان کے بارے میں اللہ سے دے رہیں تو ان کی فکر کریں اور ان کو ان بھیانک خطروں اور قاتل بیماریوں سے بچانے ان کی حفاظت کرنے انہیں دور رکھنے کی مسلسل کوشش کریں اس طرح کی ان پر نرمی برتیں اور ان کے لیے کسرس سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے ساتھ ہی پندوں نصیحت اور رہنمائی کا التزام کریں جو ان کے اندر دینی شعور کو تقویت دے اور ذاتی تحفظ کو مضبوط بنائے یہاں تک کہ انہیں ادراک ہو جائے اور اس کے اضرار کی یقینی معرفت ہو جائے تاکہ وہ ہر ایسی چیز سے تعلق ختم کرنے میں جلدی کریں جو انہیں راہ راستے دور کر دے اور ہر ایسے راستوں کو چھوڑ دیں جو گمراہیوں نے حناف تک پہنچا دے اسی طرح ترجیحات میں سر فہرست مسلم گھرانے کے لیے سب سے بڑی حفاظتی ذمہ داری و سلامتی کاز یہ ہے کہ نئی نسل کو ان الحادی افکار سے بچانا جو سوشل میڈیا اور معاصر تقنیقی وسائل مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سرائط کر چکے ہیں اللہ کے بندوں غلطیوں اور ہلاکت خیز اشیاء سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا اس کی حفاظت کی جائے متفقہ حدیث میں سحل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبروں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان کی زمانت دے میں اس کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو گناہ کرنے اور حرام میں پڑھنے سے زبان کی حفاظت کی جائے گی اس کی حفاظت سے بندہ اپنے آپ کو ہلاکت اور خسارہ میں گرنے کی جگہوں سے محفوظ رکھے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی آفت کی سنگینی بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں یا نتھنوں کے بل ان کی زبانوں کی وجہ سے ہی گھسیتا جائے گا اور شرمگاہ کی بھی اسی طرح حفاظت کی جائے گی فرمان ربانی ہے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی لیے زنہ سے منع کیا گیا اور اس کے قریب ہونے سے بھی اس سے قریب ہونا اس کے وسائل و ذرائع میں پڑنا ہے اللہ سبحانہ نے فرمایا اور زنہ کے قریب نہ جاؤ یعنی اس کے مقدمات میں سے کسی کو کر کے تھوڑا بھی قریب نہ جاؤ گرچہ اس کا تصور کر کے ہی کیوں نہ ہو تو بندے کا حرام سننے اور حرام دیکھنے سے بچنا مقصود ہے ابن عمر نے باسری کے آواز سنی تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں کر لیا اور راستے سے ہٹ گئے اور اپنے غلام نافر سے پوچھا کیا تمہیں سنائی دے رہی ہے انہوں نے کہا نہیں تو ابن عمر نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائیں اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اسی جیسا سنا پھر ایسا ہی کیا اور وکی رحمہ اللہ نے کہا ہم سفیان صوری رحمہ اللہ کے ساتھ عید کے دن نکلے تو انہوں نے کہا آج کے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنی اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سے مغفر طلب کرتا ہوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں جو اس سے امید رکھے گا اس کی پناہ میں آئے گا وہ نامراد نہ ہوگا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول اور چنیندہ ہے اللہ آپ پر آپ کے آل و اصحاب اور ان سے محبت کرنے والوں پر درود و سلام نازل کرے اما بعد اے اللہ کے بندوں اپنے مومن بندوں کے تئی اللہ کی محبت یہ ہے کہ اسے ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو اس کے بدن کو نقصان پہنچائے نیز دنیا کے فتنوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے یقیناً اللہ اپنے بندے اسے دنیا کو روکتا ہے حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اسے محبت کرتا ہے تو اس سے دنیا کو روک لیتا ہے جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے روکے رہتے ہو مسلمانوں تمہارے لیے جس کی حفاظت کی کوشش ہونی چاہیے وہ ہے ہمارے آزا وہ جوارح ہمیں گناہوں سے انہیں روکنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے اور انہیں بچانا ہے کہ وہ ان تمام برائیوں کو قبول نہ کرے جن سے ان کا سامنا ہو تاکہ وہ ان سے معنوس نہ ہوں اور ان کا عادی نہ بن جائیں اللہ کے قول اور بچڑا ان کے دلوں میں رچ بچ گیا تھا سے یہ فائدہ ملتا ہے جو اپنے دل کی حفاظت نہ کرے گا اسے آفتوں سے بچائے گا نہیں جس طرح اپنے بدن کو امراض سے بچاتا ہے وہ گناہوں کا عادی ہو جائے گا یہاں تک کہ انہیں پسند کرنے لگے گا انہیں چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو وہ اسے کجروی حلاکت وہ ندامت میں دھکیل دیں گے اور یہ آدھانی مناسب ہے کہ اعمال و اقوال کی استقامت خیالات کی نگرانی اور حفاظت سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے بندے ہر مفید و نافع عمل میں اپنے وقت کو لگا کر دل کو اس کی غزہ و خوراک فراہم کرو اور اسی میں مشغول رکھو پھر یہ ہوگا کہ جو چیز تمہاری عقل پر چھا جائے گی اور جس میں تم اپنے آپ کو مشغول لکھو گے وہ اچھے خیالات اور پاکی زافکار ہوں گے اسی طرح برے خیالات سے بچو نہ انہیں اپنے دل میں لاؤ نہ ان کی طرف توجہ دو زمین میں یہ شیطان کے بیج ہیں اور اس میں شک نہیں کہ برے خیالات کو روکنا ارادے اور عزم کو روکنے سے زیادہ آسان ہے پر پس تم پر لازم ہے کہ اس طرح کے خیالات کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے ذکر سے اپنی حفاظت کرو اور شیطان کے شر سے اس کی پناہ میں آ جاؤ کیونکہ بنی آدم کے لیے اس کا خطرہ اور عذیت بہت سخت ہے فرمان ربانی ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں اور فرمان الہی ہے اور کہو اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تھی پناہ مانگتا ہوں یقیناً اس کی حاضر ہلاکت ہے اور اس کی دوری برکت ہے کیونکہ یہ شر و فساس سے جدہ نہیں ہوتا تو تم اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ کہ شیطان تمہارے کسی بھی معاملے میں تمہارے پاس حاضر ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شیطان ہر حالت میں تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے حتیٰ کی کھانے کے وقت بھی اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو متقین میں سب سے بہتر و موحدین و مخلصین کے امام پر جیسا کہ رب العالمین نے حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالی اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود بھیج محمد پر ان کے آل پر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور علی ابراہیم پر بھیجا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور کفر اور کافروں کو زلیل کر اور دین کے دشمنوں کو برباد کر دے اور بلاد حرمین کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے محفوظ رکھ اسے اور تمام مسلم ملکوں کو امن و اتمنان ترقی اور اسعت والا بنا اے اللہ ہم سے مہنگائی وبا بیماریاں سود زلزلے عزمائشیں ظاہر و باطن برے فتنے دور کر دے خاص طرف پر اس ملک سے اور تمام مسلم ملکوں سے اے اللہ تو مدد فرما ہمارے مظلوم بھائیوں کی تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کی اور حدود کی حفاظت اور بارڈر پر متعین سپاہیوں کی اے اللہ ان کے معاون مددگار حامی و ناصر بن جا وطنوں اور گھروں میں ہمیں امن نصیب کر اور ہمارے اے مولی امر کی صلاح فرما اور ہماری باگ دور اسے سوپ جو تُس سے ڈرنے والا خوف کھانے والا تیری خوشنودی پر چلنے والا ہو اے رب العالمین اے اللہ ہم تُس سے تیرے رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا تیری بخشش کے یقینی ہونے کا اور ہر نیکی میں سے حصہ پانے کا اور گناہ سے سلامتی کا جنت کی کامیابی اور جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہیابی کو آسان کر دے اے اللہ ہم نے اپنے جاروں پر ظلم کیا اور اگر تُو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب شیطان کی وسوس اور ان کی حاضری سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے ہمارے رب